مسلم لیگ نون کا لاہور میں پہلے مظاہرے کے لیے تیار آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاز کیا جائے گا نون لیگ کا بارہ اکتوبر سے چار دسمبر تک ملگی جلسے کرنے کا بھی اعلان پنجاب حکومت کا مسلم لیگ نون کو احتجازی سرگرمیوں کی اجازت دینے کا فیصلہ ملکی مفاد کے خلاف ساکاریر کی اجازت نہیں ہوگی آپوزیشن کے متحرک ہونے پر حکومتی ایوانوں میں بھی حل چل وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب کی ملاقات سیاسی صورتحال اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال بارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اجراز بھی ملالیا گیا وزیراعظم عمران خان کا آج قوم سے خطاب متبکے اوپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا آج ہونے والا ویڈیو لنک اجلاس کل تک مؤخر مریم اورنگزیب نے تصدیق کر دی کہتی ہیں اوپوزیشن قائدین کا اجلاس کل اسلام آباب میں ہوگا کم نے ایک نوٹس سنا کہ ملا تو نہیں ہے مجھے سنا کہ ایک ہوا ہے کہ پارٹی سے نکال دیا گیا تو پارٹی سے ایسے تو نکالا جا سکتا پارٹی ہے اور ہمارا پارٹی ایک تعلق ہے اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے کسی اختلاف رائے کے اوپر کون پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے بزدار صاحب کو مننا کوئی غیر قانونی نہیں ہے کوئی غیر جمہوری نہیں ہے تو ایسے تنگ دل ایسے تنگ مزاج ہمارے نہیں ہونے چاہیے کھلے دل سے رہنا چاہیے کس پارٹی کے ڈسپلن میں یہ لکھا ہے آپ نے چیم منسٹر کو نہیں مننا اگر مخالف پارٹی کا ہے دیکھیں پارٹی اگر عثمان بزدار صاحب کی کسی غالطی کے اوپر نو کنفیڈنس لے کے آئے گی تو میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کروں گا اگر ان کے غالطی ثابت ہوگی اور اگر کوئی غالطی نہیں ہوئے گی اہمیں سیاسی ماحول کے لیے ہے تو پھر میں اپنی رائے دوسری بھی رکھ سکتا ہوں میاں نواز شریف کی ٹکراؤ کی پالیسی ملک کی مفاد میں نہیں ثابت وزیراعظم کے غیر منا سے بات سائے اعتراض کرنا غلط بات نہیں عثمان بزدار سے ملنا کوئی غیر قانونی بات نہیں ہمیں پارٹی سے کوئی نہیں نکال سکتا محسن مریگ نوم کے منحرف رکھنے پنجاب اسمبلی جلیل احمد شرکپوری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کیا اداروں سے ٹکرانے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی ملک مزید بہرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا سڑکوں پر احتجات سے افرا تفریح ہوگی انتشار پھیلے گا انہیں لندن میں ہی رہنا چاہیے پاکستان میں ان کو نہ انصاف ملا نہ انہیں انصاف ملنے کی کوئی مجھے توقع نظر آتی ہے آج کل کے زمانے میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے نام پر جس جج نے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا اس جج کو تو خود ہائی کورٹ نے گھر بھیجا اور اس کو اپنے ماتھے کا داغ بھی قرار دیا لیکن اس کا فیصلہ پر قرار یا آئین پر عمل کرانا منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کرنا یہ تصادم ہے یا انتخاب کو چوری کرنا آئین کے خلاف ورزی کرنا تصادم ہے تصادم وہ لوگ چاہتے ہیں جو انتخاب کو چوری کرتے ہیں جو آئین کے خلاف ورزی کرتے ہیں ہم تو آئین کے مطابق پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں نواز شریف کو پاکستان میں انصاف ملا نہ ملنے کی کوئی توقع ہے ابھی وطن واپس نہیں آنا چاہیے سزا سنانے والے جلس کو فارغ کیے جانے کے باوجود فیصلہ برقرار ہے لیگی رہنما پر ویز رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ آئین پر عمل کرانا منصفانہ الیکشن کا مطالبہ کرنا تصادم ہے نواز شریف صاحب کی یا کسی سیاسی ریڈر کی اگر آپ میڈیا پر تقریروں پر پبندی لگائیں گے تو ابھی یہ کوئی ساٹھ کی دائی تو ہے نہیں جو مخالف سیاستدان وہ اسے ایک ایک کر کے جیل میں ڈال دیں گے ان کا دل کرتا ہے سارے ان کے مخارف جیلوں میں چلے جائیں اور میدان صاف مل جائے ان کو ایسے میدان صاف نہیں ہوتا اپوزیشن پارٹیز جو ہیں متنگ آ گئیں گے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مل کے اس حکومت کو نکالیں گے اپنے اپوزیشن کو دیوار میں چننے کے لیے پورا زور لگایا ہے ایک طرف ملک جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے ایکانومی بیٹھ گئی ہے تو کیا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اب تلاشا دیکھتی رہے یا ان کا ٹائم پورا کرانے کے انتظار کریں تاکہ سب کا ٹائم پورا ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے پواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے میاں نواز شریف کو ایمکی ام قائد سے نہیں ملایا جا سکتا سیاسی لیڈر سے متعلق ریمارک سوچ سمجھ کر دینے چاہیے وزیراعظم کو کتنا شوق ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا ایسے نظام نہیں چلے گا امران خان کو ابھی تک حکومت چلانا ہی نہیں آئی میاں نواز شریف کی کون کون سی جائیداد اور اساسے ضبط ہوں گے تفصیلات سامنے آگئیں سابق وزیراعظم کے نان پر لاہور میں سینکڑوں کے نال ذریعہ رازی شیخ پورا مری عبتاباد میں بھی جائیداد اوڈیویا پیپر میلز میں تین لاکھ چین تالیس آزار چار سو پچیس شیئرز اور اتفاق ٹیکسائل میلز میں اٹھالیس آزار چہ سو چیئرز کے مالک نواز شریف کے پانچ بینک اکاؤنٹس میں چھہ لاکھ بارہ ہزار روپے موجود غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس میں پانچ سو چیاسٹی اورو چھ سو اٹھانویں امریکی ڈالر چار سو اٹھانویں برطانوی پانچ نئے پیپلز پارٹی رہنماوں کو گرفتار کر کے حراسہ کر رہی ہے مجرم ثابت ہونے تک کسی کے گرفتاری یا کچھ بھی نائنصافی ہے سوہیل انورسیال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کرونا کے سامنے ترقی آفتہ ملکوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے ریسٹورینٹ اور شادی ہالز کرونا کے پھیلاؤں کی وجہ ہیں تمام صوبوں کو خلابرزی کرنے پر کارروائے کی ہدایت کر دی کسی کو عوام کی صحت خطرے میں ڈالنے کی اجازم نہیں دیں گے وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ پنجاب کے بزراء ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے لگے مراد راز یاسر ہمایوں کے بغیر ماسک پہنے نیوز کانفرنس تین فیٹ کا فاصلہ بھی نہیں رکھا گیا سیکرٹری سکولز اور سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن نے ماسک پہن رکھا تھا الیکشن کمیشن کا گلگت بلتستان میں حساس پولنگ سٹیشن پر فوج تائینات کرنے کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان کا کہنا ہے پولیس، رینجرز، سکاؤٹس اور ایف سی اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی لگائے جائے گی گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے ضرورت پڑی تو فوج بلائیں گے الیکشن کمیشن کا تین ارکانے پارلیمنٹ کے گوشواروں پر اعتراض شفا کی وزیر سینیٹر آزم سواتی، خالد مقبول صدیقی اور ایم پی اے شرافت علی کو نوٹیس پانچ اکتوبر کو طلب کر لیا گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک لاکھ ہسی ہزار میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کی اجازت دے دی تین لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درامت پر لوکل سیل سیکس کی چھوٹ کی بھی منظوری دے دی گئے کیا الیکٹرک کے سابق سی اے او اتادش گوہر وزیر اعظم عمران خان کے معابنے خصوصی برائے توانائی تائینات کابینہ جویین کا نوٹیفکیشن جاری لاہور والوں کو مزرے سے دودھ ملانے کی کوشش ناکام پنجاب پورڈ اوٹھارٹی کا چھاپا پاوٹر اور کیمیکل سے تیار جالی دودھ سے بھرا ٹرک پکڑا گیا دس ہزار لیٹر مزرے سے دودھ کو طلب کر دیا گیا کرونا وائرس کی وائٹ ہاؤس میں انٹری ڈونلڈ ٹرمپ اور ملانیا ٹرمپ کو بھی کرونا ہو گیا امریکی صدر اور خاتونیں ادل کرنٹینہ میں چلے گئے ہم بیماری سے نمٹیں گے امریکی صدر کا ٹویٹ ٹرمپ کی معابنے خصوصی ہاپ آکس کو کرونا ہونے پر ٹرمپ اور ملانیا کا ٹیسٹ کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کا امریکی صدر کے لیے نیک تمناوں کا اضحاد جل سے ہتھیابی کی دعا عبداللطیف بھیٹائی کے ارس کی تقریبات جاری صوبائی وزیر سوہیر انمر سیال نے دھرگاہ پر چادہ چڑھا ادھکار لطیف منہ انتقال کر گئے کراچی میں سپرد خاک نماز جنازہ میں دوستوں اور استداروں کی شرکت لطیف منہ نے انیسو سے تتر میں اسٹیج اور ٹی وی سے فنی ہی سفر کا آغاز کیا دنیا دیوانی گھر دامات سمیتے ایک ہزار سے زائد ڈرامو میں کام کیا مصری کے چوکلیٹی اور رومنٹک ہیرو سپر سٹار وحید مراد کے چاہنے والے آج ان کی بیاسیویں سال گھرہ منا رہے ہیں وحید مراد نے پچیس سال تک انڈسٹری پر راز کیا ستارہ انتیاز لائف ٹائم اجیرمنٹ اور نگار ایوارڈ سے نواز آگے موسیقی